بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلي على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے انس عزیز ان کا سوال ہے مفتی صاحب میرے بھائی کا نام مروان ہے معلومات کرنے کے بعد پتا چلا کہ مروان بن حکم کے علاوہ کوئی نیک صحابی بھی گزرا ہے ابھی آپ بتائے کہ نام چینج کرے یا نہیں اس کی عیز تیرہ یرس ہے ابھی مشکل بھی ہے مروان نام یہ بہت اچھا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے چونکہ مروان بن حکم کے علاوہ بہت سے صحابی کا نام مروان گزرا ہے جیسے مروان بن قیس مروان بن جزا کئی صحابی کا نام میں مروان گزرا ہے اس لئے مروان نام یہ صحابی کا نام ہے باعث برکت نام ہے یہ نام چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ نام رکھا رہنے دیجئے بہت اچھا نام ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے امداد خلدگی مرسلین نام رکھنا کیسا ہے مرسلین نام یہ رکھنا جائز ہے رکھ سکتے ہیں مرسلین کے معنی آتے ہیں بہت سے رسول اور بہت سے پیام بار وہ لوگ جن کے اوپر آسمانی کتابیں ناصر ہوئی ہیں یعنی نبیوں کو کہتے ہیں مرسل کی اجماع ہے تو بہت سے رسولوں کو یہ مرسلین کہتے ہیں یہ نام رکھا تو جا سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم انبیائی کرام یا صحابہ کے ناموں پر نام رکھیں کیونکہ مرسلین بہت سے رسول کے معنی میں آتا ہے تو یہ نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن زیادہ مناسب نہیں ہیں اسی طریقے سے ایک صاحب ہے مدسر خان ابراہیم ان کا سوار ہے سائم نام کس کا تھا سائم سائم کے دراصل معنی آتے ہیں روزے دار سوات کے ساتھ جو سائم آتا ہے اس کے معنی آتے ہیں روزے دار روزہ رکھنے والا تو سائم نام معنی کے اعتبار سے بہت اچھا یہ ہم رکھ سکتے ہیں اور اگر یہ سین سے ہو سائم تو سین سے اس کے معنی پھر آتے ہیں چرواہے کے جو بقریوں وغیرہ کو چلانے والا ہوتا ہے چرواہا اس کو سائم کہتے ہیں سین کے ساتھ میں تو یہ نام سوات کے ساتھ نام رکھنا زیادہ بہتر ہے اس کے معنی روزے دار اور روزہ رکھنے والے کیا آتے ہیں فقط واللہ هو عالم روزہ رکھنے والا ہوتا ہے